مطاہر کی ماں سائمہ آپ تک فاطمہ کو اپنی بہت نہیں تسلیم کر رہی وہ تو ہر بات انیکہ سے شروع کرتی اور اسی پر ختم کرتی ہے ایسے میں مطاہر اور فاطمہ باہر ٹرپ پر جانے کا پروگرام بنانے لگتے ہیں تو تب وہ مطاہر کو منع کر دیتی ہیں یہ گھومنا پھرنا تو امیروں کے چونچلے ہیں اگر اس کی شادی انیکہ سے ہوتی تو سارا خرچہ منصور بھائی جان اٹھا لیتے ہیں یہ سننے کے بعد مطاہر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امی بس کر دی ہر وقت انیکہ 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 میری شادی فاطمہ سے ہوئی انیکہ سے نہیں اب فاطمہ جو پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں مطاہر جب واپس کمرے میں جانے لگتا ہے تو سامنے کھڑے فاطمہ کو دیکھتا ہے اوشن مندہ ہو جاتا ہے فاطمہ اور مطاہر دونوں ایک دوسرے کو دن سے قبول کر چکے ہیں مگر ان دونوں کے آسدین کی کمی نہیں امیر کو تو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ مطاہر کی زندگی کیسے سور گئی میں تو فاطمہ کو برباد کرنا چاہتا تھا مگر اس کے جانے کے بعد تو میں برباد ہو گیا ہوں اس کی محبت میں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو گوا دیا اور اب میں کچھ بھی کر کے اسے واپس پاؤں گا امیر کو فاطمہ سے محبت نہیں بلکہ زد ہو گئی ہے اور اب وہ ان دونوں کا رشتہ ختم کروانے کے لیے اپنی گھٹیا حرکتوں پر اتر آیا ہے خیر حرکتیں تو اس کی شروع سے ہی گھٹیا تھی مگر اب بہت بڑھ گئی ہیں امیر کی والدہ اسے سمجھاتی ہے پیٹا زد چھوڑ دو ورنہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی امیر اپنی والدہ کو کہتا ہے یہ اس کی زید نہیں اس کی محبت ہے اب امیر کو کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے خیر امیر کو جن بھی پتا چلتا ہے کہ فاطمہ متعر اسلام آباد جاری ہے تو وہ اسے برداشت نہیں ہوتا اور وہ فاطمہ کے پاس جا کر اسے دھمکی دے دیتا ہے کہ تم یہ سوچا میں گھر میں رہ کر یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو گھر سے باہر نکلوگی تو کیا حال کروں گا میں تمہارا اب امیر کی ان حرکتوں کی ویڈیو سے فاطمہ کا رشنہ تو خطرے میں آنے والا ہے بس یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امیر اپنی گھٹیا ارادوں میں کامیاب ہو پتا ہے اور فاطمہ کیسے مقابلہ کرتی ہے ان حالاتوں کا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں